ناظرین اکرام آج کی ویڈیو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نظر کا دھوکہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انسان اب تک یقین کی اس منزل سے کوسوں دور نظر آتا ہے جہاں وہ نظری دھوکے کی مکمل تشریح کر سکے اس لیے ہمارے معاشرے میں بیشتر لوگ عقیدے کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ دماغ اور آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی ابھی میں آپ کے سامنے کچھ کلپس پلے کروں گا جسے آپ نے کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ سب کچھ گھوم رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہوگا نظر کے اسی دھوکے کو حلوسی نیشن کہا جاتا ہے دوستو اب میں آپ کے سامنے دس تک گنتی گنوں گا اور جب میں کہوں گا سٹاپ تو آپ نے ویڈیو سے اپنی نظریں ہٹا کر کہیں اور دیکھنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سٹاپ دوستو دیکھیں کیسے آپ کو ہر چیز مہوے گردش دکھ رہی ہے لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں بلکہ ہمارا دماغ ہے جو گھوم رہا ہے اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ کلپ بھی دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک ویڈیو ہے جس میں یہ پہیے گول گول گھوم رہے ہیں لیکن کیا ہو جب میں کہوں کہ یہ ایک تصویر ہے اور تصویریں حرکت نہیں کرتی خیر دوستو امید ہے کہ آپ کو اتنا تو سمجھ آگیا ہوگا کہ دماغ اور آنکھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو اب بڑھتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف دوستو اسے انسان کی فطرت ہی کہیں کہ وہ قدرت کے اسرار و رموز جاننے کے لیے ہر لمحہ بیتاب رہتا ہے اور یہی تڑپ اسے عجیب و غریب قسم کے علوم کی خوج میں لگا دیتی ہے انہی علوم میں سے ایک ہیپنٹیزم یعنی علم نومیات بھی ہے اس عجیب و غریب علم کا مقصد انسان کی توجہ کو مرکز بنا کر اس پر نیند تاری کرنا ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھی ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہیپنٹیزم کے دوران بندہ مکمل طور پر سو جاتا ہے بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ پوری رضا مندی سے ہیپنٹائز کرنے والے کے زیرے اثر ہو جاتا ہے اسی کے اشاروں پر چلتا ہے اس کی سجیشنز پر عمل کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اپنے آس پاس کے محول سے لا تعلق ہو جاتا ہے اس دوران انسان کی دوسرے کی بات پر عمل کرنے کی کپیسٹری بڑھ جاتی ہے اور یہ کام بڑی ہی مہارت سے کیا جاتا ہے نالج فیکٹری کے دوستو تھیوریز کے مطابق ہیپنوٹیزم کی دو اقسام ہیں نمبر ایک وہ قسم ہے جس میں ہم کسی ہیپنو ترابیسٹ کے ذریعے تخیل میں جاتے ہیں اس کے اشاروں پر عمل کرتے ہیں اور ہمارا دماغ کچھ دیر کے لیے اس کا غلام بن جاتا ہے نمبر دو میں ہے ایمیجینیشن یعنی اپنی مرضی سے تخیلات کی دنیا میں چلے جانا جیسے جاگتے میں خواب دیکھنا یا کوئی خیال کوئی فینٹیسی جو حقیقی زندگی میں آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہو دوستو ہیپنوٹیزم کے دوران انسان پوری یکسوئی سے اسی منظر میں ڈوبا ہوتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے یا جس پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی کتاب یا ناول پڑھ رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ اس میں پوری طرح کھو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے اردگرد کے محول سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو کومیڈی یا جادوگر کے کچھ ٹرکس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے دیکھنے والوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور ہم اسے اصل جادو نہیں بلکہ نظر کا دھوکہ کہتے ہیں جس میں کچھ دیر کے لیے سب لوگ کھو جاتے ہیں اور انہیں وہی نظر آتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے لیکن اصل میں ایسا بلکل نہیں ہوتا وہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس جادوگر کے ٹرکس میں کھوئے ہوتے ہیں اور ہپنوٹیزم کا مقصد ہی انسان کی توجہ ایک طرف مبزول کرنا ہوتی ہے جادوگر کے ان ٹرکس کو سٹیج ہپنسیز بھی کہا جاتا ہے ماہرین نومیات کا کہنا ہے کہ کسی کو ہپنوٹائز کرنے کے لیے آپ کا مضبوط تخیل یعنی خیالات گوڈ کنسنٹریشن اور فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے اب جیسے ہر چیز کے کچھ اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں اسی طرح ہپنوٹیزم کو بھی اچھے اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر اچھے پہلو سے دیکھا جائے تو بعض دفعہ کسی نفسیاتی مریض کا علاج بھی ہپنوٹیزم سے کیا جا سکتا ہے ماہرین اسے کچھ دیر کے لیے آس پاس کے محول سے کاٹ کر کسی ایک نکتے پر لے آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح برے پہلو سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اپنے کام کروا رہے ہوتے ہیں یا کوئی راز اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں مزید چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہپنوٹائز پرسن ہیلپ لیس ہوتا ہے کسی بھی شخص کو اس کی کنسنٹریشن کے بغیر بلکل ہی ہپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس عمل میں اس کی یکسوئی لازمی ہوتی ہے کوئی کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کروایا جا سکتا جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہپنوٹیزم کے عمل میں بندہ سو جاتا ہے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھیں اور خیالات صرف ایک نکتے میں قید ہو جاتے ہیں وہ ہل سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ان کو ریسپونڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہپنوٹیزم کا اثر زائل نہ ہو جائے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہپنوٹیزم کو میمری ریکاور کرنے کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے لیکن ریکاوری کے سو فیصد چانسز نہیں ہوتے اب چوتھا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہپنوٹیزم کے دوران انسان صرف سچ بولتا ہے اس کا جواب ہے نہیں یہ ضرور حیرانگی کی بات ہے کہ ہپنوٹیزم کے دوران بھی کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے حالانکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ان سب باتوں کے باوجود کوئی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دماغ میں جھوٹ گھڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے ایسی صورتحال میں ان پہ ہپنوٹیزم کا اثر نہیں ہوتا اور وہ ہپنوٹیزم کے دوران بھی جھوٹ بول سکتے ہیں برحال یہ ایک لمبی بحث ہے بتانے کا مقصد آپ کو صرف آگاہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی توجہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی ایک اوبجیکٹ پر کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے اپنی آنکھوں اور کنسنٹریشن کو اپنے بس میں کر کے غلط ہپنوٹیزم سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ہپنوٹیزم آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس کوشش سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا دوستو اگر آپ کے پاس بھی اسی ٹوپک سے مطالق کچھ مزید انفرمیشن ہو تو کومنٹس بوکس میں جا کر پوسٹ کریں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے مصفید ہو سکیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردونوہ کی تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ